موسیقی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیکچرنگ کے بیسک سارے کونسپٹ سمجھاؤں گا 3D موڈلز کے کلر کو کس کس میتھڈ سے چینج کیا جا سکتا ہے اس بارے میں بھی بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ پرنسپلڈ بی ایس ڈی اپ کو بھی ڈیٹیل سے سمجھیں گے سب سے پہلے تو بلینڈر کو اوپن کرنے کے بعد میں نے لائٹ اور کیمرہ کو شفٹ دبا کے سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ بٹن دبا کے ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد یہاں شیڈنگ پر کلک کر کے شیڈنگ ورک سپیس میں آ گیا یہاں پر 3D ویو پورٹ میں مجھے کلرز کچھ بھی کے بھی کے دکھائی دے رہے ہیں اس لیے سب سے پہلے میں نے یہاں ڈبل ہیڈڈ ایرو سے اس پینل کو تھوڑا سا بڑا کیا اس کے بعد کیمرہ پروپرٹیز میں جا کے سکرول ڈاؤن کیا یہاں کلر مینجمنٹ والے ایرو پر کلک کر کے ماؤس سے سکرول ڈاؤن کیا اور لک کو ویری ہائی کنٹراسٹ کر دیا اور یہاں سے اے جی ایکس کو سٹینڈرڈ پر شفٹ کر دیا اب بلینڈر کے 3D ویو پورٹ میں مجھے بیٹر لک دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد 3D ویو پورٹ میں کیوب کو سلیکٹ کیا اور شیڈر ایڈیٹر میں آ کے کی بورٹ سے ہوم بٹن دبا دیا تاکہ پرنسپلڈ بی ایس جی ایف شیڈر ایڈیٹر میں موو اور زوم کر کے پرنسپلڈ بی ایس ڈی ایف پر زوم ان کیا ابھی آپ کو کیوب کا کلر وائٹ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں پرنسپلڈ بی ایس ڈی ایف میں کیوب کا کلر وائٹ ہی سلیکٹ ہوا ہوئے کیوب کا کلر چینج کرنے کے لیے میں نے یہاں بیس کلر پر کلک کیا تو میرے سامنے یہ مینیو اوپن ہو گئی یہاں پر کلر کو چینج کرنے کے لیے میرے پاس تری اوپشنز ہیں نمبر ون آر جی بی نمبر ٹو ایچ ایس وی نمبر تھری ہیکس کورڈ یہاں پر آر جی بی اور ایچ ایس وی کو میں نا کے برابر یوز کرتا ہوں اور سب سے زیادہ یہ لاسٹ والا ہیکس کورڈ والا اوپشن یا پھر یہ کلر ویل ہی یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں نے 3D ویو پورٹ میں آکے آلٹ اور شفٹ دبا کے موو کیا تاکہ کیوب یہاں اس سائٹ پر آجائے بھی دکھائی دے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو آپشن آپ کو دکھائی دے رہے اسے بیس کلر بولا جاتا ہے اس لیے میں نے یہاں آ کر اس بیس کلر پر کلک کیا تو میرے سامنے یہ کلر مینیو اوپن ہو گئی اب اس کلر مینیو میں یہ جو آپ کو سرکل دکھائی دے رہے یہ جس پوائنٹ پر ہوگا وہی کلر ہمارے کیوب کا کلر ہوگا اگر میں اس سرکل پر کلک کر کے اسے یہاں گرین والے ایریا میں لے آؤں تو دیکھو کیوب کا کلر گرین ہو گیا اور یہ جو سائٹ پر آپ کو بار دکھائی دے رہی ہے اس کو اوپر یا نیچے موو کر کے آپ کلر کو ڈارک یا لائٹ کر سکتے ہو نیکسٹ یہ جو پکر ٹول آپ کو دکھائی دے رہے اب اسے سمجھو اگر میں یہاں سے اس پکر ٹول پر کلک کروں تو دیکھو میرا کرسر اس پکر ٹول میں کنوارٹ ہو گیا اب بلینڈر میں میں جس ایریا پر اس پکر ٹول کو لے کر جاؤں گا اس ایریا میں جو کلر ہو گا یہ پکر ٹول اس کلر کو پک کرے گا اور کیوب پر وہی کلر اپلائے ہو جائے گا جیسے کہ میں نے یہاں اس بلیک ایریا میں آ کر کلک کیا تو دیکھو میرا کیوب بلیک کلر کا ہو گیا اگر میں دوبارہ سے بیس کلر میں جا کے اس پکر ٹول کو سلیکٹ کروں اور یہاں ساکٹ کے گرین ڈاٹ پر آ کر کلک کروں تو دیکھو میرا کیوب اسی کلر کا ہو گیا یعنی کہ پکر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سکرین پر جس کلر پوائنٹ پر آپ کلک کر کے جو کلر پک کروگے یہ پکر ٹول اسی کلر کو سیلیکٹ کر کے آپ کی سیلیکشن پر اپلائے کر دے گا دوبارہ سے میں نے یہاں بیس کلر پر کلک کیا اب دیکھو کلر ویل بھی آپ کو سمجھ آ گیا اور پکر ٹول بھی آپ کو سمجھ آ گیا اب باری ہے ہیکس کورٹ کی دیکھو دنیا میں جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں ان سب کا ایک ہیکس کورٹ ضرور ہوتا ہے ہیکس کورٹ یعنی کہ سکس فگر پر ڈیپنڈنٹ ایسا کورٹ جس میں الفہ بیٹس بھی ہوتے ہیں اور نومیرک ڈیجٹس بھی ہوتے ہیں ابھی جو میرا کلر سیلیکٹ ہوا ہوئے یہ دیکھو اس کا ہیکس کورٹ یہ ہے دنیا کا کوئی بھی کلر ہو اس کلر کا ہیکس کورٹ آپ کو گوگل سے آسانی سے مل جائے گا جیسے کہ میں نے یہاں گوگل اوپن کیا اور یہاں آ کر ٹائپ کیا گولڈ کلر ہیکس کورٹ تو میرے سامنے یہ ہیکس کورٹ آ گیا یہاں سے میں نے اس کورٹ کو سلیکٹ کیا اور رائٹ کلک کر کے کاپی کیا بلینڈر میں آ کے بیس کلر پر کلک کیا ہیکس کورٹ میں آیا اور یہاں آ کے اس کورٹ کی جگہ پر کلک کر کے کنٹرول وی دبا کے ہیکس کورٹ کو پیسٹ کر دیا اور انٹر دبا دیا تو دیکھو میرا کیوب گولڈ کلر کا ہو گیا سب سے پہلے تو 3D ویو پورٹ میں زوم اور موب کر کے کیوب کو سنٹر میں ایڈجیسٹ کیا اب پرنسپلڈ بی ایس ڈی ایف کی رفنس والی ویلیو کو چینج کرنے کے لیے ماؤس کو یہاں رفنس پر لیا لیفٹ کلک دبا کر رکھا اور ماؤس کو لیفٹ رائٹ موب گیا تو دیکھو رفنس کی ویلیو کیسے کم زیادہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ سمپلی یہاں کلک کر کے نم پیٹ سے مینویلی ویلیو کو ٹائپ کر کے بھی اپنی مرضی کی ویلیو ڈیسائٹ کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے یہاں کلک کیا نم پیٹ سے 0.5 ویلیو دے کر انٹر دبا دیا تو رفنس کی ویلیو 0.5 ہو گئی اگین رفنس پر کلک کیا نم پیٹ سے 0 دبا کے انٹر دبا دیا تو دیکھو رفنس کی ویلیو 0 ہو گئی اب یہ جو اوپر متیلک کی ویلیو ہے اگر میں اسے انکریز کروں تو دیکھو میرا کیوب میٹل کا ہو گیا اب اگر میں رفنس کی ویلیو کو تھوڑا بڑھاؤں اور 3D ویو پورٹ میں آپ کو روٹیٹ کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیوب پر کیا اثر پڑ رہا ہے نیکسٹ یہ الفا اور آئی او آر کیا ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے ابھی کے لیے میں نے مٹیلک کی ویلیو کو 0.5 کر دیا اور رفنس کی ویلیو کو بھی 0.5 کر دیا اور انٹر دبا دیا ابھی اگر میں یہاں سے کلر چینج کروں تو دیکھو پورے کے پورے کیوب کا کلر چینج ہو رہا ہے بٹ کیا ہو اگر میں نے کیوب کے ایک فیس کو بلو کلر دینا ہو ایک فیس کو ریڈ کلر دینا ہو اور ایک فیس کو گرین کلر دینا ہو ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے میں جاؤں گا یہاں مٹیریل پروپرٹیز والے پینل میں اب مجھے آپ کا سارا فوکس یہاں چاہیے دیکھو یہاں ایک مٹیریل ایڈ ہوا ہوا ہے اس کا نام ہے مٹیریل یہی مٹیریل آپ کو یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے اور یہی مٹیریل آپ کو یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے دیکھو یہ بھی لکھا ہوا ہے مٹیریل اور یہ بھی سیم نام لکھا ہوا ہے مٹیریل سب سے پہلے تو میں نے یہاں سے اس پلس آئیکن پر کلک کیا تو میرے پاس ایک اور سلوٹ ایڈ ہو گئی اس کے بعد یہاں نیو پر کلک کیا تو دیکھو میرے پاس اسی نیو سلوٹ میں ایک اور مٹیریل ایڈ ہو گیا یہاں material properties میں آ کے اس پر double click کیا اور اس کا نام رکھ دیا blue تو دیکھو یہاں بھی اس کا نام ہو گیا blue اب base color میں جا کے color wheel سے blue color چوز کر لیا لیکن 3D viewport میں rotate کر کے دکھاؤں تو یہ blue color تو کیوب کے کسی بھی face پر apply نہیں ہوا اس لیے اب غور سے دیکھو 3D viewport میں کیوب کو select کیا tab دبا کے edit mode میں آیا اور edit mode میں آتے ہی مجھے یہ assign والا option دکھائی دینے لگیا 3D viewport میں side پر click کیا تاکہ سب کچھ deselect ہو جائے 3D دبا کے face select mode میں آیا اور یہاں سے اس ایک face کو select کر کے یہاں سے blue والے material پر click کر کے یہاں سے assign پر click کر دیا تو دیکھو میرے کیوب کا یہ والا face blue color کا ہو گیا 3D viewport میں آ کے tab دبا کے object mode میں آیا اب اگر میں یہاں سے metallic اور roughness کی value کو change کروں تو یہ values صرف اس ایک face پر effect ڈالیں گی کیونکہ میں نے کیوب کے اس ایک face پر یہ blue والا material assign کیا ہوا ہے اگر میں یہاں material properties والے panel سے پہلے والے material کو select کروں تو دیکھو shader editor میں پہلے والے material کا data آ گیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس shader editor میں جو principle ڈی ایس ڈی ایف ہے وہ کون سے والے material کا ہے اب اگر میں یہاں سے metallic اور roughness کی value کو change کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس ایک face کے علاوہ باقی کے سارے کیوب پر effect پڑ رہا ہے کیونکہ اس ایک face پر میں نے یہ دوسرا blue والا material assign کیا ہوا ہے بٹ اس کے علاوہ باقی سب faces پر یہ پہلا والا material assign ہوا ہے اب غور سے دیکھو material properties پینل میں آ کے میں نے plus پر کلک کیا تو ایک اور سلوٹ ایڈ ہو گئی یہاں آ کے new پر کلک کیا تو ایک اور new material ایڈ ہو گیا یہاں پینل میں جا کے اس پر double کلک کر کے اس کا نام رکھا pink 3D viewport میں آ کے کیوب کو select کیا tab دبا کے edit mode میں آیا 3D viewport میں side پر کلک کیا تاکہ سب کچھ deselect ہو جائے 3D دبا کے face select mode میں آ کے اس face کو select کیا اور یہاں سے pink والے material کو select کر کے assign پر کلک کر دیا 3D viewport میں آ کے tab دبا کے object mode میں آیا اب google chrome کو open کیا اور یہاں پر آ کر type کیا dark pink color hex code اور یہاں سے اس hex code کو copy کیا اور یہاں آ کر hex code پر کلک کر کے control V دبا کے hex code کو paste کر دیا اور enter دبا دیا تو دیکھو یہ والا face pink color کا ہو گیا اب metallic value اور roughness value کو set کر کے آپ decide کر سکتے ہو کہ یہ face آپ کو کیسا دکھائی دے گا میری آج کی ویڈیو میں آپ نے بی ایس ڈی ایف کے basic concepts کو سمجھا hex code کے بارے میں جانا color picker tool کو use کرنا سیکھا اور ایک کیوب کے different faces پر different material کیسے assign کرتے ہیں یہ بھی جانا ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو وہ سارے basic concepts بتا دیئے جو shading کرتے وقت آپ کو پتا ہونے چاہیے ان سارے concepts کو صحیح سے clear کرنا ان کی practice کرنا آپ کا کام ہے کیونکہ next videos اب آپ کو تب ہی سمجھ آئیں گی جب آپ نے ان کی practice کی ہوگی next video میں ہم LED bulb کا realistic 3D model بنائیں گے پہلے LED bulb کی modeling کریں گے پھر اس کے بعد LED bulb کی texturing کریں گے metallic اور roughness کی value set کر کے میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ اس LED bulb کو realistic look کیسے دینی ہے اور LED bulb کا complete 3D model ready کرنے کے بعد اسے export کر کے save کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ next آپ جو بھی 3D model بناؤ ان کو proper اپنے پاس save کرتے جاؤ اور اب next video سے آپ نے professional approach رکھتے ہوئے کام کرنا ہے